اسلام علیکم دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دس ایسے بلے باز جنہوں نے کرکٹ کیریر میں سب سے زیادہ چھکے لگائے ہیں تو دوستو آپ لوگ نے اپنے فیوریٹ بلے باز کا نام نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ کرکٹ کی دنیا میں آپ کا فیوریٹ بلے باز کونسا ہے اور اگر چینل پہ فاسٹ ایم ہے تو بلکل بھی فری میں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھی بیل آئیکن ضرور انیبل کر دینی ہے تو دوستو چلیں بغیر کیا آپ کا قیمتی وقت سیکھئے ٹاپ ٹین بلے باز دیکھ لیتے ہیں نمبر ٹین ریکی پونٹنگ اسٹیلیا کے سابق کپتان ریکی پونٹنگ نے اپنے کرکٹ کیریر میں ٹوٹل دو سو چالیس چھکے لگائے اور دسویں نمبر پہ موجود ہیں نمبر نائن ساروف گنگولی انڈیا کے سابق کپتان ساروف گنگولی نے اپنے کرکٹ کیریر میں ٹوٹل دو سو سنتالیس چھکے لگائے اور نوے نمبر پہ موجود ہیں نمبر ایٹ ایم ایس دھونی انڈیا کے ویکٹ کیپر بلے باز اور سابق کپتان ایم ایس دھونی نے دو سو انچاس چھکے لگائے اور آٹھویں پوزیشن پہ موجود ہیں نمبر سیون جیک کیلس ساؤت افریقہ کے آرڈ رونڈر جیک کیلس نے ٹوٹل اپنے کرکٹ کیریر میں دو سو تریپن چھکے لگائے اور ساتھویں پوزیشن پہ موجود ہیں نمبر سیکس ایڈم گل کرسٹ ایڈم گل کرسٹ نے ٹوٹل دو سو باسٹ چھکے لگائے اپنے کرکٹ کیریر میں اور ایڈم گل کرسٹ کا تعلق اسٹیلیا سے ہے نمبر فائیو سیچن ٹنڈولکر سیچن ٹنڈولکر کو کون نہیں جانتا سیچن ٹنڈولکر نے اپنے کرکٹ کیریر میں دو سو چونسٹ چھکے لگائے اور پانچویں پوزیشن پہ اس وقت موجود ہیں نمبر فور برینڈن مک کلم نیوزی لینڈ کے اوپننگ بلے باز برینڈن مک کلم جارم مزاج بلے باز نے دو سو ستتر چھکے لگائے اور چوتھے نمبر پہ موجود ہیں نمبر ٹری سینٹ جیس سوریا سیر لنکا کے سابق کپتان اور اوپننگ بلے باز سینٹ جیس سوریا نے تین سو باون چھکے لگا کر تیسری پوزیشن حاصل کی نمبر ٹو کرس گیل ویسٹ انڈیز کے کپتان اور سبر دست ہارڈ ہٹر بلے باز گیس گیل نے تین سو ترپن چھکے لگا کر چھکوں میں اپنی دوسری پوزیشن حاصل کی نمبر ون بوم بوم شید خان افریدی شید خان افریدی نے اپنے کرکٹ کریر میں چار سو لمبے چھکے لگائے اور پہلی پوزیشن پہ موجود ہیں اسٹیلیا کے خلاف ایک چھکا مار کر بارہ رنس بھی افریدی نے حاصل کیے تھے تو دوستو یہ تھے ٹاپ ٹین بلے باز جنہوں نے سب سے زیادہ چھکے لگا رکھے ہیں آپ کو ان میں سے سب سے اچھا اور سب سے زبردست پلئیر کون سا لگتا ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگلی ویڈیو تک کے لیے چاہتے دیجئے اللہ نکبان